ادنام وارٹر ٹینک لے کر آئے ہیں سکس لیئر وارٹر ٹینک جس پر دے رہے ہیں پچیس سال کی گارنٹی اور بھی سرکشت پانی کی گارنٹی ادنام وارٹر ٹینک سیف این ہلدی وارٹر سٹوری سلیوشن اسلام علیکم راضیم آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز ٹی وی آئینز دالتے ہیں ہیدر آباد نیوز ایکسپریس کے خاص قبروں پر ہیدر آباد میں پچھلے دو دنوں سے وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے آج صبح سے ہی شہر کے کہیں مخامات پر ہلکی اور تیز بارش ہوئی ہے بارش کی وجہ سے موسم کافی سرت ہو گیا ازلے سے بھی اسی طرح کی اطلاع ملی ہے واضح رہے کہ موقع میں موسمیت نے پہلے ہی کہا تھا کہ جمعے رات کی رات اور جمعے کو تیلنگانہ کے کہیں ازلہ میں گرچ اور چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے صدر پردیش تیلنگانہ کانگریس ریوندرڈی نے وزیر آزم موڈی کی جانب سے تین کلشی خانون کو واپس لینے کے اعلان پر کہا وزیر آزم موڈی نے ایک سال سے چل رہے اگٹیشن کے دوران کسانوں کے ساتھ جو نائنصافی کی ہے جس کو انہوں نے آج قبول کر لیا ہے اور اب موڈی کو ملک کے کسانوں سے اس جنب کے لیے معافی مانگنی چاہیے حلقے اسملی گوشہ محل سے بی جے پی کے ایملے راجہ سنگھ نے وزیر آزم موڈی کی جانب سے تین کلشی خانون کو واپس لینے کے اعلان کو ایک نیا بور خرار دیا راجہ سنگھ نے کہا کہ کلشی خانون کی مخالف پر صرف دلالوں نے کی ہے کسانوں نے نہیں راجہ سنگھ نے کہا کہ مستقبل میں ان دلالوں کو سبق سکایا جائے گا تیلنگانہ جنہ سمیتی کے صدر پروفیسر کونڈا رام نے وزیر آزم موڈی کی جانب سے تین کلشی خانون کو واپس لینے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ دلی کے کسانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر وہ لڑے تو کچھ بھی ممکن ہے انہوں نے اناج کی خریدی اور کسانوں کے مسائل پر آل پارٹی میٹنگ بلوانے کا وزیر آلہ تیلنگانہ کے چندر شکر راو سے مطالبہ کیا چیف ایڈیٹر رہنومائی ڈکرن اڑو ڈیلی سید بخار ادین خادری آلیف ہاسپٹل میں زہر علاج ہے سیٹی پولیس کمیشنر انجنی کمان نے آلیف ہاسپٹل پہنچ کر ان کی عیدت کی اور ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی انہوں نے جل سے جل صحت یابی کے لیے اپنی نیک تمنعوں کا اضار کیا اس موقع پر سیاست اڑو ڈیلی کے کرنسپانڈڈ مرزا شہنواز بیپ اور کانگریس لیڈر عثمان الحاجری بھی موجود تھے تیلنگانہ حکومت نے جلبازی میں ورگ بورڈ میں ڈیپیوٹیشن پر کام کرنے والے تحصیل دار علیاس عیمت کو ہٹا دیا ہے سپریم کورٹ میں درگاہ حسین شاہ والی کی جائدات کا ایک اہم کیس زیر سماعت ہونے کے پیشے نظر اس فیصلے پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں اس معاملے پر کانگریس لیڈر عثمان الحاجری کے علاوہ کہیں لوگوں نے شدید فکر کا اضار کیا پولیس ڈیپارٹمنٹ میں بھی فرقہ پرستی داخل ہو گئی ہے جس کی مثال پچھلے دنوں شہر حدراباد کے پرانے شہر کے بھوانی نگر اور فتح دروازہ علاقے میں پیش آئی کئی مرتبہ مسلم طبقے کے متاثرہ افراد پولیس ٹیسیشن میں شکایت درج کروانا چاہتے ہیں تو پولیس شکایت درج کرنے سے انکار کر رہی ہے پولیس میں شکایت درج کروانا ہو تو سیاسی دباؤ بہت ضروری ہو گیا ہے خانون کے حفاظت کرنے والوں کی ذہنیت خراب ہو گئی ہے تو عوام کس سے شکایت کرے اور کیسا انصاف حاصل کرے ایز ڈون ٹاسکوز ٹیم نے خفیہ اطلاع ملنے پر عثمان گنج کے ایک گوڈاں پر دھاوا کرتے ہوئے ایک بزنسمن کو گرفتار کر لیا اور اس کے خبزے سے ستاون لاکھ روپے کا بینڈ گھٹکا اور تمباکو ضبط کر لیا سیٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار نے بتایا کہ چنیا راجو جو کہ کنڈول کا رہنے والا ہے اس نے غیر خانونی تمباکو اور گھٹکا کا اسٹاک گوڈاں میں رکھا تھا شہر حیدہ بات میں سڑکوں پر کچھرہ جلانے والوں کو جرمانہ لگایا جا رہا ہے چندہ نگر کے جیچمسی کے ہودے داروں نے ایک فوٹ کوٹ کے مالک کو دس ہزار روپے کا جرمانہ لگایا کیونکہ اس نے سڑک پر کچھرہ جلایا تھا اسی طرح اور ایک دکاندار کو بھی جرمانہ لگایا اس کے علاوہ اسی علاقے کے ایک اور مقام پر سڑک پر ردی جلانے والے کو دو ہزار روپے کا جرمانہ لگایا سعودی عرب میں تلنگانہ کا ایک شخص کام کے مقام پر حادثے کی وجہ سے حالاق ہو گیا جس کی شناخ میٹ پرلی کے 32 سالہ یوسف کے طور پر ہوئی ہے جکتیا زلے کے میٹ پرلی ٹون کے عیدگاہ کالونی کا 32 سالہ محمد یوسف مشین آوربیٹر کے طور پر ایک کمپنی میں کام کرتا تھا چار شنبے کے دن کام کے دوران اتفاقی طور پر وہ مشین کے بلیٹ سے ٹکرا گیا اور زخمی ہو گیا تھا یوسف علاج کے دوران فوت ہو گیا ادنان وارٹر ٹینک دیتا ہے بہتر قوالٹی اور ویڈ کی گارنٹی ٹینکز کی مضبوطی کی گارنٹی اور آپ کے پریبار کی صحت کی گارنٹی کیونکہ یہ ٹینکز بانتے ہیں سو فیزدی ورزن فوڈ گریٹ مٹیریل سے تب ہی تو ادنان وارٹر ٹینک لے کر آئے ہیں سکس لیئر وارٹر ٹینکز جس پر دے رہے ہیں پچیس سال کی گارنٹی اور بھی سرکشت پانی کی گارنٹی تو اپنے نزدیکی ریٹیلر سے ملے اور گھر لے آئیں ادنان وارٹر ٹینک سیف ایڈ ہیل دی وارٹر سٹوری سلیوشن بندلگوڑا ہیدراباد موسیقی